جو میرا بطن کو جانا نہیں مٹی نہیں سنسکتی نہیں اس کو کہہ رہے ہو بینہ کاغج کے آو جو میرے بطن کو بنایا میری مٹی کی مہگ میں رہا جو میرا بلڈ ہے جو میری سنسکتی میرے دیس کو ایک مانا اس کو کہہ رہے ہو تم جاؤ کہاں سے دو گے کہاں سے کھلاو گے تم تو کلیر بول رہے ہو امیت سا مودی جی کو تو کچھ بیچارے کو پتا نہیں جو لیک کے دیتا ہے 125 جھوٹ بولتے ہیں بیچارے ہمیں صحیح جھوٹے بولتے ہیں اب این پی آر لے آئے تم کہہ رہے ہو نوٹھو کلوجر لے آئے باپ دادا کیا کیے ٹیلی فون نمبر دے دو لب لیٹر ہے کیا لب کرنا ہم لوگو اللہ بھگ بڑا جو بی جے پی ہے اس کا بیہ سادھی تو مسلمان میں ہے پگلا نتا نمسکار سپسل زمباد بے سواگت ہے میں سشی بوشن اور ہمارے ساتھ پورو سانسط پپو یادو ہیں جو جنا عدیکار مرچا کے عدیقش ہیں یہاں پر ابھی ایک سی اے کے بیرود میں جن سبا کو سمبودیت کریں گے جیسے کی پتہ ہے کہ پورے دیس میں انارسی اور سی اے کے بیرود میں پپو یادو جو ہے نتتو کر رہے ہیں اور جا جا کر اس کے بیرود میں بول رہے ہیں آئیے سیدھی ان سے ہم سوال کرتے ہیں سر سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا جی نمسکار سی اے یہ کو لے کر جو بیرود آپ کر رہے ہیں پردھان منتری نے بولا گریہ منتری نے بولا کہ یہ بیل جو ہم لے کر نگرکتہ دینے کے لیے آیا ہے چھننے کے لیے نہیں آ رہے تو آپ ان کی باتوں پر بسواس کے انہیں کر رہے ہیں دیکھیں ایک دو پہلے پولیٹیسین پر کبھی بھروس آمد کیجئے وہ کوئی ہو پولیٹیسین کا پہلا فطرت ہوتا ہے ستہ سیاست بھونٹ اور خود وہ سیاست بھونٹ ستہ اور خود کے لیے ملک کو بیچ سکتا ملک کو جلا سکتا انسانیت کو خطب کر سکتا سمیدھان سے اوپر کر رکھ سکتا ہے ٹکرے ٹکرے کر سکتا ہے گائے گنگا گورو چھپکرلی کبرستان سمسان عید بکرید جگنیس پٹے دار لگائید بکلگائید ڈی ای نے کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے ایک تو اس پہ بہر سان مت کیجئے ہم آتے ہیں مدے پر پولیٹیسین کی بات مت کریے پولیٹیسین اس کنٹری کا پولیٹیسین ہی تو انسانیت کے سب سے بڑے دشمن اور خود اس دیس کے سب سے بڑے دشمن ہے اس دیس کو آرثی پر جات تندر چاہیے یہ دیس کہہ رہا ہے مجھے ماغائی سے بچاؤ یہ دیس کہہ رہا ہے مجھے روزگار دو یہ دیس کہہ رہا ہے مجھے ہیلتھ اور ایجپیسن دو یہاں کے آدیواسی دلیت کہتے ہیں کہ مجھے جینے کا مادھیم دو مسکرانے کا مادھیم دو مجھے بڑھنے کا مادھیم دو یہاں کے جو کمجور طبقے کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوں نشاد ہوں سہنی ہوں گاندھی کے ہوں امبیدکر کے ہوں سبحاس کے ہوں اسفاک اللہ کے ہوں عبدالحمید کے ہوں جبہ سینی کے ہوں جپرکاس کے ہوں لوہیا کے ہوں یہ لوگ ایک بسودھے کٹم بکم سرب دھرم سنبھاؤ اور ساربھومکتا کے بڑے درسن کے ساتھ ایک ملک چاہتا ہے ایک ایسا دیموکریسی ایک ایسا لوگتنطر جس میں بولنے کی مسکرانے کی آرثی کا آجادی کی پرنے کی اور سبھی دھر مجھب سبھی ورگ جاتی سمودھائے کہ سممان اور اس کے ریسپیکٹ کی آجادی چاہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں بتاؤ آپ میں سب سے پہلی بات بتاؤں این آر سی پھے سر این آر سی کیوں آئے تھا سولہ سا کروڑ روپی کس کے لیے ہائی توبہ اس وقت بھی یہ لوگ مچاتے تھے کہ ایک کروڑ بنگلہ دیسی ہیں انہیس لاکھ ہوئے پندرہ لاکھ ہندو سناتا نہیں ہندو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں ہندو تو بعد میں ہم نے ہماری سابدک بھاسہ بدل گئی ہم سندھ کے پار رہنے والے ایک پریوار ہیں ایک فیملی ہیں ہمو سیپین سیپین کے بعد ہمارا من اس میں ہم اکار میں آئے اور وہاں سے سبھیتہ کا وکاس ہوا ایک بلڈ گروپ ہے تو جب چمپانجی اور بندر کے بعد ہمارا فیملی ہی ہم لوگ ماں آنمیت سبھیتہ میں آئے اور تب سے ہم آگے بڑھتے گئے اور جیسے ہی بڑے سوشن کرنے والے لوگ منوبادی ویبستہ جب جس اسٹیٹ میں جس علاقے میں جیدہ سوشن کیا وہاں کچھ لوگوں نے بہت دکھوں قبول کیا بعد میں کچھ لوگوں نے اسلام کی ایڈلوجی اس کو اچھی لگی تو کچھ سرل طریقے سے کون ہیں یہ لوگ یہ لوگ وہ لوگ ہیں سید سیکھ برہمن بھومیہار پتھان راجپوت بیک ورڈ مسلمان ڈلیت وہ ڈلیت سے آئے ہوئے نشات سے آئے ہوئے بیک ورڈ سے آئے ہوئے تو یہ راستہ الگ ہو سکتا ہے جینے کا مادھیم میرا الگ ہو سکتا ہے لیکن سنسکتی تہزیب سنبیدھان مٹی ملک دھرتی میرا ایک ہی ہے نا جب کوئی آدمی پریسان ہوتا ہے تو کئی دربار کئی بھگوانوں کے پاس جاتا ہے اور جس سنجوک سے جس دربار سے پھڑیاد سن لیتا ہے لوگ اس کو قبول کر لیتا ہے ابھی جو مددہ سنیے نا مددہ تو وہی ہے بیروت تو صرف مسلمان ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اب ان کو سمجھ میں جو لوگ بیروت کر رہے ہیں وہ مسلمان کو ٹارجٹ کیے ہوئے ہیں اس میں کہاں کیے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں ہے 170 لاکھ لوگ اس دیس میں جس کے پاس زمین نہیں ہے 30 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے لگ بھگ 8 کروڑ انسوچی جن جاتی کے پاس کاغج گھر اور جمین کچھ نہیں ہے لگ بھگ 10 کروڑ گھومنتو جاتی ہیں لوہرہ ہیں بنجارہ ہیں ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے بیہا آپ ہم کو ایک بات بتاؤ میں آپ سے بہت کلیر سوچنا جاتی ہیں تو 72% لوگ کے پاس کاغج نہیں ہے تم کیا کروڑے تو بول رہے ہیں نرسی کے ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے سر آپ تو نرسی بل اور پولٹیکل لوگ اس کو لوگ سوہ راست سوہ سنو بھئی ایکٹ آگیا آپ آیا نہیں تو 19 لاکھ لوگ کہاں سے آگئے آپ تب نہ اس کو روکی ہو اب ڈرے ہو جب 15 لاکھ بیہار جھار خان کے شند سب یتا کے لوگ آگئے تمہارے ہیگری نکل گئی تم ڈر گئے تو نرسی تو اس کے بات تم کہہ رہو نہیں اب جو لوگ میرے ہیں اس کا الگ ہوگا مسلمان کا الگ ہوگا تم تو کلیر بول رہے امید سا موڈی جی کو کچھ بیچارے کو پتہ نہیں جو لکھ کے دیتا 125 جھوٹ بولتے بیچارے ہمیشہ جھوٹے بولتے ہیں نوٹ بندی میں جھوٹ لینڈ میں کھرا کیا پیسہ میرا گیا جی سو ستر میں جھوٹ لینڈ میں کھرا کیا پیسہ میرا گیا مندر مسجد کے سوال سمرات کی نیسانہ اس کا انسوچی جاتی دلیت ہے مسلمان نہیں یہ ایک راستہ اکتیار کر رہا ہے ڈون بننے کا ہم ہندوستان میں تو بھائی ایک بات بتاؤ پہلے نر سی سی اے اور اب نپی آر تو ہم کو ایک بات یہ بتائے جب میرا بلوڈ ہے تو دھرم کا دھرم پر مسلمان کا ملیانکن کیسے ہوگا جب میرا دھرم ہے تو دلیت کا ملیانکن بہت دھرم سے کیسے ہوگا صرف دو تیسرا آپ ہم کو ایک بات بتاؤ میں بہت ٹھیک لئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب جنہ نے کہا پاکستان ملک میرا ہے تو اس وقت ہندوستان کے دلیت گریب کمجور مسلمان کا میرا بطن میری سنسکتی میری میٹی میرا یہاں ہے میں یہاں سے ہوں میں یہاں سے جیتا ہوں میری تہذیب یہاں ہے میرا بطن یہ ہے تم کافیر ہو تو اب کافیر کو کہہ رہے ہو جو میرے بطن کو بنایا میرے بطن کی قروانی دی جو میرے بطن میں رہا جس وقت مسلم لنگ نے نعرہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مکہ مدینہ میں دفنانا بھارت میں نہیں تب مسلم لنگ کو چنوٹی مسلمانوں نے دی تم کتنا پر اچھال ہوگے بھائی اس کو کہہ رہے ہو جس کا جو میرا بطن کو جانا نہیں مٹی نہیں سنسکتی نہیں اس کو کہہ رہے ہو بینہ کاغج کے آؤ جو میرے بطن کو بنایا میری میرے میٹی کی مہگ میں رہا جو میرا بلڈ ہے جو کو مارا نیپال میں برما بھٹان میں مارا بودھشت کو تم اس کنٹی کو چھوڑ دی اور افغانستان کو لے آئے تو سمجھو یہ تارجٹ کیا ہے کبھی ننگی کی بات کرتے ہوں ہمارے باپ دادا نے پتہ کے بعد ننگی گنجی تو شروع کیے تھے دھوتی کرتہ شروع کہ ہم پینٹ سٹ کہا تھا تو ننگی مسلمانوں کا نہیں ہے ننگی اس بطن کی سنسکتی ہے اور اس کو مسلمان ہندو دلیت کیا ہوا ہے تو ننگی تو ساؤت والے بھی پہنتے دھوتی کرتہ ہم پہنتے پینٹ سٹ والے تو بعد میں آئے آپ دوسری بات کہتے ہوں ہم نے جھنڈا لینا سکھا دیا اور دادا جو انگریز کی دلالی کی جو پٹہ لیا اور جھنڈا لینا اس بطن کا بودھ نانک کے پہلے چانک سے پہلے بیدر کال سے لے کے آج تک ہمارے بطن کے جھنڈے کو لے کے لوگ پاگل ہیں تم کہتے جھنڈا لینا سکھا دیکھا کہیں ہندو مسلمان نہیں کرا پا رہا ہوں نہ مسلمانوں نے آیودھیا کو مان لیا پین لے کر گئے مسلمانوں نے تین تلا کیا تھا بھائی سب سے زیادہ بیٹی جلاتے ہم ہے سب سے زیادہ بھرون ہتیا میرے ہاں سب سے زیادہ دہز میرے ہاں 1.3 پر تیس میں تم ناٹک مد کر ایک سوال ہے سامیدان سے اوپر نہیں ہو نا ہم مہاگائی اور چیزوں کو بھٹکا رہے ہو اور تمہارا ایک ایز انڈا ہے کہ دنگا کسی طرح ہو اب نپی آر لے آئے نوٹ او کلوجر لے آئے باپ دادا کیا کیا ٹیلی فون نمبر دے دو لب کرنا ہم لوگ کو آجی کبھا پاکستان کا بڑا بیجے پی ہے اس کا بیہا سادی تو مسلمان میں چلی جنسوا کو سمبودیت کرنے جا رہے ہیں بڑے بیباد طریقے سے سی اے پر اپنی بات انہوں نے رکھی اور انہیں صاف کرنا تھا کہ یہ تارگیٹ دنگا کرانے کا ہے اور اسی بات کو سمجھانے کے لئے لوگوں کے پاس آئے ہیں کمریمن بکاس کے ساتھ میں سسی بوشن سوشل سمباد جم سی پور